بسم اللہ الرحمن الرحیم سدارت سے بھی فارغ کر دیے گئے آج سلمان اکرم راجہ نے شریف خاندان کے تین بڑے کیسز ہارنے کی ہیٹرک بھی مقمل کر لی نواز شریف کے کیے گا تمام فیصلے بھی کل ادم قرار سینٹ الیکشن وقت پر ہوگا یا نہیں لودھرہ الیکشن کا کیا بنے گا نیا پارٹی صدر کون آ سکتا ہے نون لیگ کو کئی پریشانیوں نے گھیرے میں لے لیا مجھے پارٹی ٹکٹ بطور پارٹی صدر نواز شریف نے جاری کیا سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا اسے تسلیم کیا جائے گا لیکن امیدوار پیر اقبال شاہ کا پروگرام مقابل کو موقف سپریم کورٹ سے متعلق بے بات ہوگی آج کل بہت سے باتیں چل رہی ہیں جو ججز نے نہیں کی مگر عدالت سے منصوب کے جاتی ہیں تاثر کو خبر بنا کر نہیں چھاپنا چاہیے عدلیہ کے احترام کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا جسٹس آصف سعید خوصہ نے عدلیہ پر حملے کرنے والوں کو عدلیہ کے احترام کی تمبیح کر ڈالی ریاستی ادارے کے ہاتھ پارلیمنٹ کے گھرے بان تک پہنچ گئے آئین بلا شبہ سب سے مقدس دستاویز ہے مگر آئین کو سارے زخم عدلیہ کے کچھ ججز کی مدد سے عام رونے لگائے نواز شریف نے عدلیہ پر ایک اور بڑا وار کر دیا پرگیام کے جب دوسری سے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ عطا الحق قاسمی سرکاری فنڈ سے گھر کے لیے بالٹی اور نمکدانی بھی خریدتے رہے بعض ایسی چیزیں بھی خریدی گئیں جن کا یہاں پر نام نہیں لیا جا سکتا اپنے بیٹے یاسر پرزادہ کو سکرپ لکھنے کے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے دیے جاتے رہے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر بن سار کے اہم ریمارکس سپریم کورٹ میں سابق چیرمن پی ٹی وی اتا الحق قاسمی کے حوالے سے مزید انکچافات بھی سامنے آگئے کیس نیب کو بجوانے کا اندیا بھی دیا گیا کیا چیرمن پی ٹی وی اتا الحق قاسمی کی تائناتی کرنے والے پرویز رشید اور فواد حسن فواد پر بھی عدالتی تلوار گرے گی اس کیس کے فیصلی کی ضد میں کون کون آ سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پریگرام کے آخری حصے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ نیب کی پنجاب میں انتہائی اہم اور بڑی کاروائی وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کے دستراز اور لارڈلے بیوروکریٹ آہات چیما آشیانہ پروجیکٹ میں کرپشن کے الزام پر گرفتار کر لیے گئے آہات چیما کی گرفتاری کے بعد شہباز شریف کی چہیتی بیوروکریسی میں بھی کھلبلی مر چکی ہے تمام اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آمیر صاحب اس اہم فیصل سے متعلق بات کریں گے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات خاص طور پر سینٹ الیکشن پوری گیم بھی پلٹ گئی ہے گیم تو کافی پلٹی ہے مگر میں اور روف کلاسرا محمد مالک ہم سارے اس کی ڈسکشن میں آج تھے ٹی وی کے اوپر جب یہ فیصلہ آیا تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی اتنا ہمارے لیے حیران کو نہیں تھا یہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ ہی فیصلہ آنا تھا اس کے علاوہ کوئی منطقی دوسرا فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی جو ہماری پارلیمان سے یہ پاس ہوا تھا اور اس گندے داگ کو سپریم کورٹ کے لیے کوئی چوئیس نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کو دویا دیا جاتا تو ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ تھوڑے سے ہم بائزت ہو گئے ہیں ابھی اگر کوئی بھی کہے باہر کہ جناب ان کا کیا حال ہے ان کے سپریم کورٹ نے ایک کو ناہل کیا تھا اور وہ پارٹی کا ان کی رولنگ پارٹی کے ایڈ ہے وہ بڑی شرمناک بات تھی تو یہ ایک کریکشن ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں مگر ظاہر ہے اس کے آتے ہیں اس کے پلٹیکل ریپرکشنز پہ پہلے اس کا ایک لیگل ہے کہ وہ ابھی سوال آگئے ہیں کہ اس فیصلے سے تین چار چیزیں ہیں پہلے تو پرائیم نسٹر شاہد کاکانہ باسی صاحب کی پوائنٹمنٹ اس کے بعد لودران کے الیکشن اس سے پہلے کلسوم نواز کے الیکشن اور سینک کے الیکشن یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب نے پارٹی ہیڈ بن کے اداہل ہونے کے بعد یہ فیصلے بڑے فیصلے یہ کیے تھے اور فیصلے کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر نہیں کیا جاتا صرف وہ فیصلہ آجاتا ہے کہ جناب ان کو یہ دوبارہ پارٹی ہیڈ نہیں بن سکتے مر اس کے اندر شارٹ آرڈر کے اندر انہیں سپیسیفکلی منشن کیا ہے خاص طور پر کہ ان کے تمام فیصلے یہ 28 جولائی سے آن ورڈ جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں وہ سارے کل ادم ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے لوگ یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ چاروں اس کی زد میں آتے ہیں نہیں آتے اب اس پر مجھے لگتا ہے کہ فائنلی سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کرنی پڑے گی کہ یہ اس کا اصل تشریح کمیشن بھی کرے گی مر فائنلی سپریم کورٹ کو اس کے اندر کرنی پڑے گی ڈیٹیل ججمنٹ میں کرنی پڑے گی یا پٹیشن کی صورت میں کرنی پڑے گی مر اس سے پہلے شاہد کا کام آباسی کے فیور میں جو دیفنس میں جو آرگومنٹ آرہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی نے بھی ان کی انڈورسمنٹ کی تھی یہ ریلیکشن ہوا تھا شاہد ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں اسی طرح ہی کلسوم نواز کا لودرہ کا یہ ہے کہ ایک الیکشن کا پروسس تو ہوا ایک الیکشن کا پروسس ہوا تو وہ آپ لوگوں کے ووٹ کو اور بعد میں لودرہ والے جو شاہ صاحب ہیں انہوں نے اوٹھ بھی لے لیا تو وہ بھی ہو گیا تو شاید یہ بھی ان کے اس میں ہے سینٹ الیکشن کا بھی کہہ رہے ہیں کہ تین چار اگر یہ اس فیصلے کی تشریح آتی ہے کہ وہ بچ جائیں گے کہ نہیں وہ آرہا تو پھر وہ کہہ رہے ہیں وے آؤٹ اس طرح کے تین چار اپشنز نکالی جا رہی ہیں تجویز کی جا رہی ہے جو نون لیگ کے ہامی جو وکلا اور مبصر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شاید یہ درمین راستہ نکالا جائے کہ وہ ان کی انڈیپینڈنٹ مان دیا جائے الیکشن ہو جائے یا ریش شیڈیول کرا دیا جائے الیکشن تو یہ ابھی بحث ہے یہ جو ہے یہ بھی کلاسہ مشہگری نہیں کرتے ہیں مگر یہ بحث ہے دیکھیں گے اس کا کہ کیا ہوگا یہ اپنا مبینہ دیں گے میں صرف ایک سیاسی کوکلی بات کر دوں میرا خیال ہے کہ یہ دھچکہ بہت بڑا ہے خاص طور پر یہ ان کی سرج جا رہی تھی یہ درمیان میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی غلطیاں اور ان کی اپنی خرمستیاں جو چل رہی تھی سیاسی جاتی تو اس کی وجہ سے یہ ایک سرج آگی تھی کہ ان کے جلسے بھی بڑے ہو رہے تھے اس کے بعد ان کی دھمکیاں بھی بڑھتی جا رہی تھی پھر یہ لودران کا الیکشن بھی جیتے تو وہ ایک بڑی ایک ایک ماحول سا بن گیا تھا کہ نہیں جناب یہ نہیں رکنے والے تو وہ ایک ہی جھٹکے سے اس فیصلے سے وہ ایک قسم بھی بریکے لگ گئی ہے اگدم وہ چین نہیں ٹرین کی گینچی جاتی یوں کر کے چین کر کے وہ رک جاتی ہے تو اب گئی ہے رک گئی ہے اب یہ اس کے ساتھ ہی اگدم سے میں سمجھتا ہوں ان کا ایک سسٹم نے نا بلو بیک آیا ایک ریاکشن آیا کہ یہ یہ عدلیہ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں فوج کو بھی دے رہے ہیں آپ اور ہمارے جیسے لوگ بھی تھوڑا سا ہر ہم تو نہیں ڈرتے مگر ایک پریشر کا ایک ماحول تھا تو وہ ایک سسٹم کی طرف سے نا ایک ریاکشن آیا ہے کہ نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سسٹم ہی بٹھا دیا جائے کوئی بات ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ان کی موجودہ زوال کا کاؤنٹ ڈاؤن اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن کی آج پہلی آپ گھل لیں الٹی گنتی جیسے کہتے ہیں بیس انیس یہ یہ آٹھ مارچ تک کاؤنٹ ڈاؤن کے نیکسٹ قسطیں آ رہی ہیں کوئکلی یہ ہفتے دس دن کے اندر فیصلے آ رہے ہیں کہ یہ اتساب کوٹس کا بھی فیصلہ آ جائے گا اگلے دو تین ہفتے میں امید ہے اور جو دوسرا فیصلہ ہے کہ یہ بھی جو ان کی آخری امید رہا گیا کہ نہ اہلی پرمننٹ تھی کہ نہیں اس کا بھی فیصلہ آنے تو یہ اس کے ذات ہی اگدام آپ دیکھیں نا روز کے دو تین نئے مقدمیں کھل رہے ہیں ان پر یہ نہیں ہے صرف جو ہے آج کی فرزمپل دو خبریں تو آج کی بڑی ہیں جس پہ ہم بات کریں گے کہ آج چیما صاحب کا مجھے تو وہ امیج دیکھ کے ہی جو ہے نا ایک تسلیم ہی ہوئی بھی کہ پاکستان میں بروکریسی کو کوئی ڈر نہیں رہ گیا یہ تصویر دیکھیں گے نا چیما صاحب کی میرا خلب وہ بھی دکھائیں گے اس پہ بات بھی کریں گے اس کے بعد ڈر پڑ جائے گا ساتھ میں شیخ رشید صاحب کی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ میں رد کر دی گئی تھی وہ نیاب میں ایکسیپٹ ہو گئی ہے ایکسیپٹ ہو گئی ہے تو روز اس طرح کے کھل رہے ہیں اور میں سمجھت ہوں آنے والے دنوں میں آپ اور بھی اس طرح کی خبریں سنیں گے تو اس سے وہ جو فین سٹرز ہیں جو منڈیر پہ بیٹھے میں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں چلتی جو جیتنے والے کے ساتھ جانا ہوتا ہے نا وہ دوبارہ پرشان ہو گئے ہیں کہ آپ کی ادھر جانا ہے اور یہی ایک سلسلہ ہے میرا خیال ہے انڈ کا زوال کا ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا کیا آپ کے مطابق یہ ہے لیکن آپ جو کلاس اپ ڈسیگری کر رہے ہیں آمیر صاحب سے کن بنیاد اوپر کر رہے ہیں دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو پہلے منڈیر سے شروع کرتے ہیں فیصلے پہ بات کرتے ہو آمیر صاحب نے اب وہ جو بیٹھے تھے نا منڈیر پہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کس سائیڈ پہ ہم نے جانے اور نواز شریف صاحب کا کیا انڈ ہوگا وہ میرا ایک خلال اس میں تیزی آ جائے گیا بہت سارے پی ایم ای نواز کے لوگ جو ہیں یہ پہلے کچھ دن پہلے کچھ عرصے تک وہ پی ٹی ای والے بھی یہ کلیم کرتے تھے یہ آف در ایکارڈ میں دو چار نے مجھے خود بنایا ان کے لیڈرز نے کہ پینتیس چالیس کے قریب جو ہیں نواز لیگ کے ام اینے سے ہمارے ساتھ رابطے میں یہ میں آپ کو تین مہینے پہلے کی بات بتا رہوں اور پھر خان صاحب نے جیسے انہوں نے بتایا پھر انہوں نے کہا جناب کہ میں ذرا کوئی ذاتی ایشیوز ہیں میں ذرا وہ حل کر لوں جب وہ ڈس انٹرسٹڈ ہوتے گئے وہاں پہ نوازی امران خان صاحب اور انہوں کی پارٹی کے لوگ پوری پالٹیک سے بھی ڈس انٹرسٹڈ ہوئے ان کا خیال یہ تھا کہ ٹوٹر پہ سیاست ہو گیا یا ایک دو ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیکھے تو انہوں نے جو اپنی اپنا جو ان کا اب کہہ سکتے ہیں پپولیریٹی ان کا گریف تھا اس کا پی ٹی آئی کا اس کو انہوں نے خود حلٹ کیا ہے اور وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے امران خان کو سیریس ایک پرین مسٹر ہوپ فل دیکھ رہے تھے یا اس پارٹی کو دیکھ رہے تھے کہ شاید پنجاب میں کوئی بہت بڑا یہاں پہ کمپیٹیشن جو میچ آ کے پوٹ کرے گی اور نواز شریف صاحب کو بڑی پولٹیکل تھرٹ دے گی تو بہت سارے ایم ای نیز جو ہیں پولٹیکس چال رہے ہیں اس میں انٹرسٹی نہیں ہے سو بہت سارے ایم ای نیز جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے تھے انہیں انٹرسٹ نہیں رہے گی تھی امران خان صاحب سے اب وہ اس میں تھے اچکر میں تھے کہ شاید نواز شریف صاحب کو بہت سارے یہاں پہ لوگ آ کے ریسپشن دے رہے ہیں جلسے جلوسوں میں آ رہے ہیں اور ان کی ریوائیول ہو رہی ہے سو ایم ای نیز رک گئے تھے اور شباہ شریف صاحب کا گروپ بھی تھا جس کو چودری نصار علی خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اب ان کے لئے ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں فیٹ ان کی سیل ہو گئی ہے دو آپشنز ہیں آپ ان کے پاس یا تو یہ ہیں سارے کے سارے پی جو جانا چاہتے ہیں تیس چالیس کے قریب جو لسٹ بنائی ہوئی تھی پیچھے نے کہ وہ جا کے پی ٹی کو جہن کر لیں گے اب دوبارہ رابطہ شروع ہو جائیں گے وہ شامد قریشی کے ذریعے ہوں یا عیساق خاکوانی کے ذریعے ہوں یا ترین صاحب کے ذریعے یا جس کے ذریعے بھی ہوں ان کے پاس چلے جائیں یا دوسرا جی ہے کہ وہ شباہ شریف صاحب کے اس میں کیمپ میں چلے تھے آپ کو یاد ہوگا سلطان انجراد صاحب نے تو کہہ دیا تھا بہت پہلے وہاں پہ کوٹہ دو کے جلسے میں کہ میاں صاحب کو میں نے مشورہ دیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ چھوڑ دیں شباہ شریف صاحب کو آنے دیں یہ آواز اب زیادہ پاورفل ہونا شروع ہو جائے گی کہ لوگ جو ہیں چودنی سار علی خان صاحب جو ہیں ان کی بات میں ویٹ بڑھے گا اب چودنی سار علی خان کی بات میں وہ جو کہہ رہے تھے ہیں کہ شباہ شریف صاحب کو آگل ہیں ان میں وزن بڑھے گا عمران خان صاحب کے پاس اگر انہوں نے یہ کراؤڈ یہ سیاسی انہوں نے لینا ہے یہ نوازلی کا تو تھوڑا سا ان کو سیریس نیس دکھانی پڑے گی جو سیریس نیس مجھے ان کی نظر نہیں آ رہی اور وہ لوگ اب آپشن یہ ہے کہ وہ اس پہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں کہ 35-40 لوگ ہیں کہ ڈیفیکٹ کر سکتی ہیں ڈیفیکشن ہو سکتی ہے یا وہ شباہ شریف صاحب کے پیچھے جائیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا عمر صاحب جو انہوں نے بات کیا دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں ہم نے بات بھی کیا بھی الیکشن کمیشن کے ترجمان سے کل اس پہ ان کا یہاں پہ ہو رہا ہے ایک ان کا اجلاس ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشن میں انہوں نے بیٹھ کے امپلیکیشن دیکھنے کیا کیا ہیں سب سے بڑی دو تین امپلیکیشن ہیں ایک تو جیسے عمر صاحب نے بھی یہاں پہ پڑھا ہے اس کا سپریم کورٹ کا جو آرڈرز آخری پیر ہے وہ بڑا کلیر ہے اس کے نتیجے میں ابھی ہم نے بات کی ہے یہ جو پیر اقبال شاہ صاحب ہیں لوندرہ کے لوندرہ دلامیاب امیدوار کہ اب آپ کو بتائیں یا انہوں نے پڑھا دیا نا کہ جو فیصلے کی ہیں سارے نول انویڈ ختم ہم نے رابطہ کیا پیر اقبال شاہ صاحب تھے لوندرہ سے الیکشن جیتے ہیں ان سے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو ٹکٹ دیا گیا تھا جو الیکشن کمیشن میں آپ نے جمع کروایا تھا پریزیڈنے کا فیصد رکھ اس پہ کس کے دست کھاتے ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے جناب اس پہ یہ نواز شریف صاحب کے دست کھاتے ہیں صحیح سو یہ تو اگر اس فیصلے کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ تو پھر آپ کو الیکشن نال انوائیڈ ہوگا بلکل کیونکہ یہ فیصلہ ان کا تھا وہ بہت بڑے بھنچال ہوں گے یہ اگر ہو جائتا ہے تو میں نے جو ایڈ کیے تھے یہ اس میں سب سے بڑا بھنچال تو یہ ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کے ان کے ہاتھوں سے ٹکٹ دیا گیا ہے اگر ان کا ٹکٹ دیا گیا ہے ان کے ہاتھوں سے تو ڈیفنیلی کلسوم نواز شریف صاحب این اوان ٹوینٹی بلکل اس کا بھی ہم کال اس کا کنفرم کر لیں لیکن ان کا جو لیگی اپیر اقبال شاہ صاحب ہیں انہوں نے ہمیں کنفرم کر دیا جو ہم آپ کے ساتھ بریکنگ سٹوری جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے میرے ٹکٹ پر نواز شریف صاحب کے دست کاتے ہیں لہٰذا وہ بھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فیصلہ کہ جو یہ انٹرپیٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ ازاد لڑ لیں گے اب مجھے لیگلی طور پر اس کا افکورس کہ الیکشن کمیشنر پاکستان دیکھے گا سامنے کی بات نظر آ رہی ہے کہ کیسے آپ کو ڈیکلیئر کریں گے اپنے آپ کو انڈیپیننٹ جب آپ ایک پالٹی کا لیٹر آپ نے دے دیا ہے آپ نے ان سے رکھ لیا ہے اچھا ڈیٹ آف سومیشن گزر چکی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اس کا ایک ہی حل ہو سکتا تھا کہ فوری طور پر الیکشن کمیشنر پاکستان جائے اس کے سپریم کورٹ کے پاس ان سے آ کے ریکویسٹ کریں جناب کہ ہم اس کو آ کے ریششیڈول کرنا چاہتے ہیں دوبارہ ہم اپلیکیشن مانگیں گے دوبارہ نئے سیرے سے پراسس ہوگا تاکہ وہ لوگ جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ آ کے یہاں پر اپلائی کر سکیں یہ تو ان کے اپننٹس کو ایک ایج دینے والی بات ہی نہیں یہ آرگومنٹ آ سکتا ہے آ سکتا ہے کہ جناب کیوں ایک پارٹی کے لیے ریششیڈولن کا دے گلتیون کی ہے ادروائز یہ جو فیصلہ آپ پڑھے رہے ہیں یہ بڑا کلیر فیصلہ ہے کہ پھر ان کا فیصلہ کی ہو نواز شریف صاحب کا ختم لہٰذا کال کو الیکشن کمیشن پاکستان کہہ سکتا ہے جناب یہ جو آپ نے دس پندرہ لوگوں کے ہمیں فریصت دی ہے اور نواز شریف صاحب کے دستگر سے دی ہے یہ تو سارے آپ کے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں سیدھے سیدھے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اس میں ڈیبیٹ کی کہ انڈیپیننٹ آپ کیسے لڑ سکتے ہیں آل ریڈی آپ نے وہاں پہ دیا ہوئے ایک فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کے خلاف سپریل کوٹا یہ کہتی ہے کہ جو فیصلے نواز شریف صاحب نے کی ہیں وہ سارے ڈالن وائیڈ ہیں اس میں انڈیپیننٹ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں یہ بڑا کلیر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کرنا کیونکہ وہ جب یہ پیپر پڑے گا بیلٹ اس کے اوپر پارٹی کے نشان اور نام کے ساتھ وہ آئے گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی کے نشان آٹھ جائے تو اب یہ انڈیپیننٹ نہیں ہو سکتے یہ مطلب یہ حالاکہ میں لے مینوں میں لیکل ایک سپارٹ بھی نہیں ہو سکتے ان کے پاس کوئی اور جسٹیفیکیشن لیکن ایز اے لے مین بلکل کلیر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب نے جتنے فیصلے لی ہیں اب ایک مجھے بات بتایا اگر وہ جو وہاں پہ تھے الیکشن لڑے تھے پیر اقبال شاہ صاحب لہدرہ میں اگر ان کے آکے ان کی سیٹ اڑتی ہے کلسوم نواز صاحبہ کی سیٹ اڑتی ہے تو سینٹ کے الیکشن کو کیسے آپ ان کو لوگ کر سکتے ہیں آپ جائیں اور انڈیپیننل لڑ لیں ایک چیز ہے آمد صاحب ان کو بھی داد دیں کہ یہ انہوں نے بڑا لڑنے کی کوشش کی ہے اپنے تین جلسے کی ہے جلوس کی ہے عدالتوں پر دباوش ہو اور ڈالا لیکن وہ کہتا ہے جس کا خدا یا اسمان دشمان ہو جائے نا رستے کونی نکلتے ہیں انہوں نے کونی کوشش کی ہوئے یہ ساری ان پہ جو آ رہی ہیں ہم نے یہاں پہ رولے ڈالے اپنی ذات کے لئے تو نہیں ڈالے نا آمر مطین ہم تینوں نے کوئی سینٹر کے لئے تو امیدوار نہیں ہے نا ٹاپ سلاٹ کے لئے نہ ہم نے جا کے ان کے منشی لگ رہا ہے کسی کا بڑے بڑے عدوں پر بیٹھ کے اب ہم یہاں پٹتے رہے ہیں کہ آپ کرمنلز اور گینگسٹر کو ٹکٹز دے رہے ہیں مت کہنے سینٹ آف پاکستان کے ساتھ آپ لاکھ بھی کہیں اس کو چیف جسٹر آف پاکستان کو انہوں نے وہ جو فیصلہ دیا ہے جو عمر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس میں کہ شاید ان کا دباؤ تھا انہوں نے ریکٹ کیا ہے جو میں ان سے تھوٹا سا ڈیفر کر رہا ہوں انہوں نے میسیج بھیجائے کہ ہم بھی انسٹوشن ہے اگر ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے سار یہ ممکن ہی نہیں تھا میں عدالت کا نہیں کہہ رہا ہے خدا نہ خواستہ توبہ 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 میں بالکل میری الفاظ یہ موں میں نہ ڈالیں میں نے کہا سسٹم ری ایکٹ کر رہے ہیں انہوں نے پریشر ڈالنے کی میں اس پہ کہہ رہا ہوں یہ کیسے ممکن تھا آپ کو مجھے مطلب ایک عام آدمی اس کو پریڈکٹ کر سکتا تھا فیصل کو ریجن کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آلریڈی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا ہے کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے جو 20 کرون لوگوں کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا اس کو پارٹی کو کیسے آپ ایٹ کر سکتے انتہائی مذہقہ کھیج قسم کا فیصلہ ہوتا خدا نہ خواستہ اگر آتا کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم تو نہیں لگ سکتے لیکن آپ پارٹی چلا سکتے ہیں یہ بلکل آویس تھا یہ قانون کے تحت لا کے تحت کانسٹوشن ایمان مارلی جو بھی اس کی طور پر اس کی کوئی مطلب نہیں ہے بلکل نہیں ہے مگر جھٹکہ تو بہت بڑا ہے اتنا بڑا دھچکہ ہے میں بیسے آپ کے آرگومنٹ پر سوچ رہا ہوں جو آپ نے سینٹ کے حوالے سکھا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ زبردستی نواز شریف صاحب کو پش کر کے پریزیڈنٹ براندن تھے یہ رسک تھا ان کو پتا تھا کہ رسک لے رہے ہیں کہ اگیسٹ سپریم کورٹ اگیسٹ دی لاؤ آپ ایک آدمی کو بنانے جا کے رسک تو رسک اگر لیا ہے تو وہ گیمبل خراب ہو گیا تو اس کا خمیازہ بکتہ ہے اگر ایسے ہوا اگر ایسے ہوا کہ تمام لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے کیونکہ آپ کو جس بندے نے آپ کو ٹکٹ سائن کیے یہ تو نہیں دیکھتا کانون یہ نہیں دیکھتا کہ جناب اس کی بڑا برا ہوگا مینڈٹ چوری ہو جائے گا کانون کے مطابق کرنا ہے ایک ہی بندے پہ مجھے ترسہ آ رہے ہے سر وہ ہے جناب مشاہد حسین صحیح صاحب کیوں آ رہے ہیں کتنی محنت کی کتنی انہوں نے باہشو ایفرٹس کی کل میں اور عامر مطین صاحب میں چودری شجاعت حسین صاحب سے ماری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے آپ کو یادوں کو انوائٹ کیا تھا پروگام میں انہوں نے آکے ان پہ اچھی خاصی ہماری ڈسکشنز ہوئی ہے بہت ساری اس میں چودری پرویز علی صاحب بھی تھے تو یہ کرانٹ پالوٹیکس مازی کی چیزیں ہم ان سے پوچھتے رہے ہیں تو سب سے زیادہ ڈسکشنز ہوئی نا ان پہ مشاہد حسین صاحب پہ باقی کے بھی ہوتی رہی ہے اس پہ جو میں نے کہا ان کو چھیڑنے کے لیے میں کہا چھیڑا جائے تھوڑا سا خبر اندر کے نکالی جو میں نے کہا چودر شاہب آپ لاکھ کہتے رہے کہ مشاہد حسین نے ڈچ کیا ہے ہمیں یوں کیا ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کیا ہے ہمار سے زیادتی ہو کی ہے ہم نے اس کو اپنے فیملی میمبر کی طرح ہو کیا ہے میرے اندر کا ریپورٹر کہہ رہے ہیں نہیں سار جی یہ ملی بھگات ہے میں نے کہا لگتا ہے یہ کہ آپ نے کہا آپ کا راستہ بن رہے آپ تو پہنچیں نا شریف صاحب کے اس میں دروار میں تو پیچھے پیچھے کو ہمارا بھی راستہ کھولیں اس پہ بڑا شدید ریکٹ کیا چودری پرویجلی وہ رییکشن جو ہم بریک سے واپس میں اور بھی بتاتوں کہ چودری حضرت صاحب بچ جائیں گے میں بریک کے بعد آئے بتاتوں کیسے چلیے چلیے چودری شدار صاحب کا کیا رییکشن تھا اس سے مطالق تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اور سپریم کورڈ آف پاکستان کی بات ہوگی تو چیئرمن پی ٹی وی سابق چیئرمن پی ٹی وی اتاولہ قاسمی سے مطالق میں بات ہوگی جو کہ سرکاری فرنڈ سے گھر کی بالٹی اور نمکدانیاں خریدتے رہے مگر ایسی چیزیں بھی خریدتے رہے جن کا نام عدالت میں نہیں لیا جا سکتا تھا چیف چسٹرس آف پاکستانی مزید کیاریم آگستی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ساتھ رہے موسیقی موسیقی ریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے تاولہ قاسمی کی کلاسہ بات کریں گے مگر اس سے پہلے چودی شجاہ صاحب کے ریاکشن سے متعلق ہم نے بات کر دی وہ عامر صاحب ذرا پہلے ذرا موسیقی دونو چودری پرویج لہی بھی اور وہاں شجاہد حسین صاحب بھی اور وہاں پہ تارک بشیر چیما صاحب بھی بیٹھے تھے اور کچھ لوگ تھے وہ جینرلی لے وہاں پہ وہاں پہ چودری پرویج لہی بھی بھی بہتے ہیں میری ریڈنگ یہ تھی لگ رہا تھا کہ وہ ہلت ہوئے ہیں اور آخر میں میں نے یہ کہا اگر چودری صاحب یہ جو آپ کا گھر ہے یہاں پہ اس میں اتنا رش ہوتا تھا جب مجھے یاد ہے چودری پرویزی لی یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے یا یہاں پہ چودری شجاد حسین صاحب ہیں ایک بگ گن جنب شرف کے دور میں ان کے گھر میں وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا یہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اتنے ایم این ایز وزیر بیوروکریٹس اب ان کی ٹیبل پہ کھانے کی میز پہ ایک ہی بندہ بیٹھا تھا جو میں نظر آ رہا تھا جو اپنی وفاداری پنجاب سے نبھا رہا ہے وہ تھا تارک بشیر چیمہ ان کے علاوہ تارک بشیر چیمہ کے علاوہ اتنے لوگ میں نے وہاں پہ دیکھیں جو آئیتے جنرلیس ہم آتے جاتے تھے ایوینٹس کو ہم کور کرتے تھے باقی سب بھاگ گئے ہیں وہی پاور پولٹیکس ان کو اگر کسی سے شکیت ہوئی ہے مجھے فیل ہوئے بہت سار لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں دو لوگوں کے ان کے دل سے نہیں جاتی ایک چودری شجاد حسین کو ایک مشہد حسین کا انہیں فیل ہوا ہے کہ اس نے بیٹر اے کیا چیٹ کیا مارے ساتھ نمبر وان اس کی ر چیز ہیں اب لمبی میں نہیں چاہتے دوسرا امیر مقام کا یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ امیر مقام کا ہم حیران ہوئے اس پہ کیوں آپ اتنے آپ کو ایک طرح افسوس ہو رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے نواز شریف کے ساتھ اس نے کہا جناب مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے کیوں چھوڑ کے چلے گئے بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں پاور پولٹیکس سے جس کے ساتھ لالچ ملتی ہے فیدہ ہوتے لوگ سوچ کرتے ہیں کوئی یہاں پہ اخلاقیات پہ تھوڑا کہہ وہ اس پہ ان کو چودریوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا یہ امیر مقام کہہ رہے چودری شجاعت کو کہ میری ماں نے کہا ہے کہ وہاں سے اٹھا ہے شام کو خبرنامے میں خبریں چل رہی تھیں کہ اس نے نواز شریف کی پارٹی جہن کر لی ہے کہتے ہیں مجھے دو خیصیز کا نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ گیا ہے ہمیں آ کے کہہ کے گیا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ امیر مقام تم نے چودریوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور دو گھنٹے بعد وہاں پہ خبریں چل رہی تھے وہ ٹکر چل رہے تھے شاید ہو سکتا ہے فاروک انہوں نے مشرف کی بات دفا بھی کہا ہوگا شاید اور ابھی نواز شریف کی دفا گیا میں تو اگلی دفا سے ڈر رہا ہوں کہ اگلی دفا کس کا کہیں گے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا ہم تھوڑا انفیر ہو سکتے ہیں بعض میرے جہن سے نلائک اور نافرما بردار بچے بھی ہوتے ہیں کہ ماں بیچاری ایک بات کہتی ہے میرے جہن سے نلائک جو ہے نا وہ بعض دفعا نہیں باتیں مانتے میں رہا ہے یہ ان کے اپنے اپنے فیصلے ہیں ان کے امیر مقام صاحب کے ذراب دو سپریم گورو پاکستان کے جانی بڑھتے ہیں ہماری ٹیم میمبر صدیق جان بھی ہمارے صدیق موجود ہیں صدیق آپ کو بھی پرگیام میں ہم ویلکم کرتے ہیں بڑا اہم کیس تھا سابق چورمین پی ٹی وی اتاولاق قاسمی کی تائناتی سے متعلق بڑے اہم مزید ان کی شفاظت نام نے آئے کوٹ روم میں آج کیا ہوتارا وہ ہمارے صدیق تفصیل شیئر کریں جی بالکل میں اتاولاق قاسمی صاحب کی کیس سے پہلے یہ بزاتا چلوں کہ آج سب سے پہلے صبح چیف جسس و پاکستان کے چیمبر میں شریف نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنے تینوں نیاب ریفرنسز جگ جا کرنے کے حوالے سے جو درس خاص تھی اس کو چیف جسس و پاکستان نے مسترد کر دیا تو نواز شریف صاحب کی طرف سے آئیشہ حامد ایڈوکیٹ جو ہیں وہ چیف جسس و پاکستان کے چیمبر میں پیش ہوئی تھی اس کے بعد میں دوسرے اہم کیس کی بات کروں تو وہ جیسے آپ نے بتایا کہ سابق چیئرمن پی ٹی بی اتاولاق قاسمی صاحب کا جو کیس ہے یہ کیس جیسے جیسے آگے چل رہا ہے اس میں مزید انکشافات جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور مزید ایسی چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے آ رہی ہیں جو کہ پہلے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھی گئی تھی تو آج چیف جسس و پاکستان کے یہ کہنا تھا کہ میرے پاس جو مزید جو تفصیلات اور ریٹیلز آئی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اتاولاق قاسمی صاحب نے اپنے ہی بیٹے یاسر پیرزادہ کو ان کے اپنے بیٹے یاسر پیرزادہ کو سکرپ لکھنے کا ساڑھے آٹھ لاکھ رپیہ دیا جا رہا تھا ایک سکرپ کا وہاں میں ساڑھے آٹھ لاکھ یہ ابھی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئیں لیکن چیف جسس و پاکستان نے ایک سوال رکھا تھا کہ ان کے بیٹے کو سکرپ لکھنے کا ساڑھے آٹھ لاکھ رپیہ دیا جا رہا تھا تو اب یہ مزید ہے کیونکہ ابھی جو میں آپ کو آگے یہ بتا دوں کہ چیف جسس و پاکستان نے ایک فرم جو ہے ارنسٹ انڈ یونگ جو ہے ان کو آڈٹ فرم جو ہے ان کو بلائے ہے تو اب یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں ان سب کا کیونکہ آڈٹ ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ ایک سکرپٹیاں دیا جا رہا تھا پرمند دیا جا رہا تھا یہ کس حساب سے دیا جا رہا تھا چیف جسس و پاکستان کا کہنا تھا کہ بہت ساری خریداریاں کی گئیں جن میں بالٹی بھی خریدی گئی نمکدانی بھی خریدی گئی اور کچھ چیزیں ایسی خریدی گئیں کہ اب میں کیا ان کا نام لوں کہ جو جو چیزیں اطاولہ قاسمی صاحب سرکاری فنڈ سے خریدتے رہے تو چیف جسس و پاکستان نے آج پرویز رشید صاحب جو کہ وہاں موجود تھے ان سے یہ کہا کہ پرویز رشید صاحب آپ کی چوائس بہتر نہیں تھی اور آپ خود منصف بن کر مجھے بتائیں کہ جس طرح سے سرکاری فنڈ کا بے دریغ استعمال کیا گیا کیا یہ ہونا چاہیے تھا اب چیف جسس و پاکستان نے ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک فرم کو طلب کر لیا ہے سوار کے دن ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ مکمل آڈٹ کر کے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ اطاولہ قاسمی صاحب نے دو سال میں کتنے پیسے خرچ کیے اس سب کا سپریم کورٹ آڈٹ کرائے گی ایک سیکنڈ ابھی آپ نے یہ جملہ کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ ایسی چیزیں بھی خریدی جاتی رہی جس کا ہم ذکر نہیں بات نہیں کر سکتے یہ کیا تھا کیا ایسی بات ہے جو عدالت میں نہیں کہی جاتی کیا ایٹم پاپ منگوالیا کیا منگوالیا یہ جیسے کہ پہلے اس پہ کچھ خبریں بھی آئی تھیں کہ کچھ میڈیسن کے حوالے سے کچھ میڈیسن ایسی خریدی گئی تھی یہ تعلیٰ قاسمی صاحب کی طرف سے تو شاید یہ اسی کی طرف اشارہ تھا جس پہ چیف جس طور پاکستان ایک بات تین بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ معاملہ نیب کو بھیج سکتے ہیں اور نیب پھر یہ دیکھے گا کہ اس غیر قانونی تقریم میں کس کس کا کردار تھا اور ان کے خلاف کیا کروائی کرنی ہے اب آخری موقع دے دیا گیا ہے پرویز رشید صاحب کو فواد حسن فواد سمیت ان تمام بیوروکریٹس کو جو کہ اس تقریر میں شامل تھے کہ اگر وہ اپنا وکیل کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنا کوئی دفاع رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سوار کے دن اپنے وکیل لائیں گے اور اپنا دفاع رکھیں گے اگر میں تیسرے اہم کیس کی بات کروں تو وہ آج جسٹس آصف صعید خوصص صاحب کے ریمارکس تھے جس میں جسٹس آصف صعید خوصص صاحب نے سب سے پہلے تو جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں آمیر احمان ان کو روشنم پر بلایا اور بلا کر کہا کہ آمیر صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے پنامہ کی ججمنٹ پڑھی ہے انہوں نے کہا جی بالکل میں نے ججمنٹ پڑھی ہے تو جسٹس آصف صعید خوصص صاحب نے کہا کہ کیا میں نے اس ججمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب کو گارڈ فادر کہا ہے تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں کہا تو جسٹس آصف صعید خوصص صاحب کا کہنا تھا کہ اگر میں نے گارڈ فادر نہیں کہا تو پھر جو لوگ عدالت سے منصوب کر کے ایسے چیزوں کو اور اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو عدالت کا فیصلہ پڑھ لیں جب ہم نے کہا نہیں ہے تو پھر کیوں اتنا شدید اس کے اوپر ردعمل دیا جا رہا ہے سیسیلین معافیہ کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب نحال آشمی نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دھمکیاں تو سیسیلین معافیہ دیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان نے بھی آج یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک رییکشن دیا گیا کہ چور اور ڈاکو ہم نے موجودہ قیادت یعنی نواز شریف صاحب کو کہا تھا جو پارٹی صدر تھے تو میں نے اپنا سکرپٹ دوبارہ جو ریکارڈنگ ہو دیا عدالت کے اندر میں نے سکرپٹ مگوا کر دیکھا تو اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں تھی سلمان اکرم راجس نے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے ایسا نہیں کہا تھا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پنامہ کیس کے اندر شریف خاندان کے نمائندے عدالت کے اندر کچھ کہتے تھے اور باہر میڈیا پر آ کر جو ہے وہ مختلف بیانات دیتے تھے تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ وفاق کے جو وکیل ہیں انہیں نے جسٹس آصف سعید خوصہ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ آپ نے گارڈ فادر نہیں کہا لیکن باہر یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ گارڈ فادر کہا گیا وزیراعظم پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہتے ہیں کہ نوازشیر صاحب کو چور اور ڈاکو کہا گیا لیکن نونلی کے وکیل سلمان اکرم راجس عدالت میں کھڑے ہوگا کہتے ہیں کہ جی بلکل آپ نے ایسا نہیں کہا تھا تو یہ آج جو ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے شوگر ملز کیس پہ ترین صاحب کا شوگر ملز کے حوالے سے تھا نہیں شوگر ملز کیس جو جہانگیر ترین صاحب کے بطین صاحب نے دی تھی ہم کسانوں کا ان کا نقصان پورا کریں اور وہ وہ نہیں کر سکے اس پہ ذرا بتائیں چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کیا پروسیڈنگ ہوئی ہیں جی بلکل یہ پانچ شوگر ملز جو جو قانونی طور پر کام کر رہی ہیں جن میں جہانگیر ترین صاحب کے شوگر ملز انہوں نے یہ یقین دھیانی کرائی تھی کہ وہ کسانوں کا گناہ خریدیں گے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے مسلسل یہ کسانوں کی شکایات آ رہی تھی کہ گناہ نہیں خرید جا رہا اور کسانوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے پہلے کیونکہ چیف جسٹس صاحب پاکستان بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم یہ شوگر ملز نہیں کھولیں گے کیونکہ یہ پانچ شوگر ملز بھی انڈر ٹیکنگ دے چکی تھیں کہ ہم یہ گناہ خرید لیں گے لیکن اب کیونکہ یہ پانچ شوگر ملز جس طرح سپریم کورٹ کے سامنے چیزیں ہیں کہ یہ نہیں خرید رہی اور کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور وہاں پر جنوبی پنجاب کے مظفرگر، ملتان، بہاولپور، رہیمیار خان کی جو کسان ہیں ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے لئیہ کا نام بھی لے لو ہمارے لئیہ میں سب سے بڑی میں بھی ہو کے آیا ہوں لئیہ میں سب سے زیادہ بربادی ہوئی ہے شوگر کے ان کی بات کرتا ہوں وہاں پہ کیسے شوگر مل کا مافیا جو ہے انہوں نے ان کو کسانوں کو زلیل کر رہے ہیں وہاں لئیہ میں بہر حال چلیں آگے بتائیں جی تو یہ محدود مدت کیلئے ان شوگر ملز کو کھولا گیا ہے اور ان کو کھولنے کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ کسانوں نے جو گناہ کاشت کیا ہے جو ان کا گناہ کاشت ہو چکا ہے ان کا نقصان نہ اٹھانا پڑے لیکن یہ بھی کسانوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ آئندہ وہ اگر گناہ کاشت کرتے ہیں تو اپنے رسک پر کریں جب ان کو پتہ ہے کہ تین شوگر ملز جو ہے وہ بند ہونے جاری ہیں جو کہ غیر قانونی تھی تو وہ بھی گناہ کاشت کرنے کے حوالے سے احتیاط برتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا صدیق جان جی کلاہ سب آپ لیہ کے حوالے سے مزید لیہ بھی آمیر صاحب بڑا بڑی اچھی ان کے کلم میں بڑی جان ہے وہ ہم اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے مگر آپ آخری آپ دیکھیں نا عمر کے اس حصے میں آپ یہ کہ گھر کے لیے بالٹی اور نمکدانی لے لی یہ بھول گئے سلیپر بھی جو ہے نا پی ٹی وی کے خرچے پر چپل بھی لی گئی اس کے بعد ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اس کے اندر جو ہے نا وہ پچیس لاکھر پر کھائے گئے جو ہم یہاں کہتے رہتے تھے کہ وہاں کڑائیاں چل رہی ہیں وہ کڑائیوں کے خرچہ اس کے اندر پتہ نہیں ڈیٹیل کتنی آڈٹ والے کریں گے اور پتہ نہیں میری درخواست ہوگی کسی آڈٹ سے بہتر تک کرائیں مگر شرم آتی ہے کہ یہ اتنے بڑے عالمی ان کو اپنی شان کا نہیں پتا کہ لوگوں کے رول موڈل ہوتے ہیں جو ملک کے لکھاری ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑے لکھاری ہیں ان کا جو ہے بڑا نام ہے اور بڑا اچھا لکھتے ہیں مگر یہ موریلٹی بھی کوئی چیز ہے یہ اخلاقی تقاضی بھی ہیں کہ یہ بنیان اور چپلیں سرکاری اس پر لینے ہیں اس پر شرم ہی آ سکتی ہے اور میں کیا کہوں جو ہے کہ بیٹے کو کانفیٹ اور انٹرسٹ ہے میری صرف درخواست یہ ہے سپریم کورٹ صاحب سے کہ یہ آپ آڈٹ جو کرائیں تو وہ ان کی جو دو کتابیں سرکاری خرچے پر کروائی گئی ہیں تو وہ اس کو بھی چک کرا لیں کہ وہ کتنی کی چپیاں اور کتنی کپیاں اس کی لائیبریڈیو میں بانٹی گئی اس میں سے بھی شاید کچھ نکلائے چیلال صاحب ابراہ بریک کی طرف فوری طور پر جانو آڈٹ پر میں ذرا بات کر رہا ہوں میری ان سے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہم نے ہاتھی یا سفید ہاتھی پالا ہوا اڈیٹر جنال پاکستان کا آفیس یہاں پر سیکڑوں کی تداد میں لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو یہ یہاں پر بیٹھ کے مفتے کا کھا رہے ہیں ان کو آڈر کریں ان کے پاس آڈٹر ہیں یہ نہیں کہ آڈیٹر جنال پاکستان کے پاس نہیں ہے اگر کمپرمائز یہ نہ ہو اوپر سے اپنی مرضی کا آڈٹر نہ پٹھا دیں میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پرائیویٹ پارٹیز کو نہ حر کریں وہ انفلینس ہو جاتے ہیں انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں آڈٹر والے پرائیویٹ آڈٹر والوں نے ان کو پیسے دیں جو آپ کی مرضی کا آڈٹر کر دیں گے ابھی بھی ان کو آڈیٹر جنال پاکستان کو بلائیں اور ان پر رکھیں ذرا ان پر ایک طرح کا تھم انہوں نے چیف جسٹس جو مجھے یاد افتخار چودری صاحب نے جب یہاں پر راجہ پرویز صاحب تھے پرویز اشرف صاحب ان کے دور میں انہوں نے آکھے میں رکل پچاس ساٹھ ارب روپیہ جو ہے انہوں نے دے دیا تھا انہوں نے بہترین آڈٹ کر کے دیا تھا میری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈیٹر جنال پاکستان سے کرویں جن کو ہم تنکھا دے رہے ہیں ان پر واج رکھیں آپ پر ڈاکومنٹس ہیں چیزیں ہیں یہ آپ ان کو پریویٹ پارٹیز کو چھوڑیں ان کو منیج کر لیں گے یہ بائی کر لیتے ہیں اور پریویٹ پارٹیز آرام سے بائی ہو جاتی ہوتے ہیں یہ سفید آتی جو ہم نے پالا ہونا اسی سے آڈٹر کرویں ان کے پاس اچھی آڈٹر موجود ہیں ان سے نام منگویں اور تین چار کو کہیں کہ ہمیں اس کا فیر اور ٹرانسپیرنٹ اس کا آڈٹ کر کے دیں ان کا کام ہے ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں ہمیں صاحب یہ تنخیہ لے رہے ہیں اگر یہ اتنے قرابٹ ہیں منیجڈ ہیں کمپروبائزد ہیں تو پھر عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کابل نہیں ہے کہ اپنا کام کر سکے کوئی کلیے چھوٹے سی تخص یہ ہے پی ٹی وی کو بھی ریفارم کرنے کا وہ کر دیں یہ ٹیکسپیرز بنی ہیں یہ ریاست کا ادارہ گورنمنٹ کا نہیں ہے اس کے مطلبی کوئی اکامات دے دیں اکامات ہونے چاہیں گے چلیے ابھی ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آکے گفتگو کا سلسہ یہی سے آگے بڑے گا مگر اس کے سیاست ناب کی پنجاب میں ہونے والی اہم اور بڑی کارروائی سے منتعلق بھی تفسیر آپ کا شیئر کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناب سے متعلق رہ ساب بات ہوگی مگر اس سے پہلے نہیں ہے کہ حوالے سے آپ بات کرنا مجھے لیا گیا کیونکہ میں ابھی لاسٹ ویکنڈ پہ ابھی میں وہاں سے لیا سے ہی آ رہا ہوں وہی پہ اپنے گاؤں کیا ہوا تھا بڑی بری حال آتا ہے اس کی ہم کال کے پروگام میں کچھ میں بتاؤں گا دریہ سندھ کے جو وکٹم ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہا ہے سب سے بڑا جو ظلم ابھی ریسنٹ چال رہا ہے وہ شوکر میل کا ہے کہ شوکر میل جو لیا کی شوکر میل ہے وہاں پہ اگین ترین صاحب کے رشتہ دار ہیں انہوں نے لی ہوئے ایک سو ابھی مجھے وہاں سے میسیج ہے ڈاکٹر جوید کنجال صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سیگریٹری جنرل ہے وہاں پہ ان کا مجھے میسیج آیا اور وہ اس کا حوالے سے بڑے وہاں پہ ایکٹیو ہیں ڈاکٹر جوید کنجال جو ہے لیا میں ان کے شوکر میلز کے حوالے سے ایک سو اٹالیس روپے جناب وہ فی من کے حساب سے خرید رہے ہیں کیمت ایک سو اٹسی ہے صرف ایک سو اٹالیس روپے ہیں اب لیا میں کوئی ڈپٹی کمیشنر کو ایک جسٹ نہیں کرتا ڈپٹی کمیشنر صاحب بیٹھے ہوں گے یہ بابو کریسی ہے نا بابو زکوٹے بیٹھے ہوئے نا کوئی کام نہیں کرنا وہ مل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے سڑکیں ہمارے علاقوں کی تباہ ہیں آپ وہاں بیٹ میں جا کے دیکھیں ان کا شوکر سیس کا پیسہ کہاں جا رہے کچھ پتنے کسان وہاں پہ زلیل ہو کر رہے گئے جس سے بھی میں ملنا ہوں سب نے مجھے یہی کہا ہے کہ خدا کیلئے کہ ہماری باز اٹھائیں بات کریں ایک سو اٹھالیس روپے پہ اگر وہاں لیا شوکر مل رہے لیے تو میرے ان سے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے آپ ایک امید بات گئے باقی یہاں بیوروکریسی کے جو زیوال آ چکے وہ دیکھ رہے ہیں سارے ڈپٹی کمیشنر زکوٹے مل چکے ہیں حکومتوں کے ساتھ وہ پاور فول یہ لوگوں کے ساتھ ذرا بلائیں ہیں ذرا وہاں پہ لیا شوکر یا مل کی میری میٹ کو بلائی جائے اور ایک ان کو سمن کریں کہ آپ ایک سو اٹھالیس روپے پہ خرید رہے ہیں سب سے غریب علاقہ جو آمر صاحب ہے نا وہ ہمارا لیا کا ہے آپ مزید ان علاقوں کو غریب کر رہے ہیں ان کا بیٹھ کے پچاس روپے جو ہیں چالیس روپے وہ غریب کی اس سے جان سے کمار ہے آپ کا شوکر مل والا لیا والا سر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ پاورفل لوگ ہیں ترین صاحب ہیں اگرچہ جہاں کی ترین خود ہوئے ایک سو اٹھالیس روپے دے رہے ہیں جنہوں میں مل خرید ہیں نا لیا کی سر وہ نہیں دے رہے ہیں اس پہ ذرا ریکویسٹ ہے وہاں سے آیا ہے باکہ گارڈ فادر کی جو ہے نا جو عدالت نے آج جو کلیریفائی کرنے کی کوشش کیا ہے آپ اور ہم بھی کرتے رہے ہیں اس پہ میں آپ کے بات ہوئی ہے کیونکہ انہوں فیصلے نہیں پڑھیں انہوں نے پڑھنا چاہتے ہیں اب اس کو پڑھتے ہیں اس میں کہاں لکھا تھا انہوں نے کہ جناب کے نواز شریف صاحب جو ہے گارڈ فادر کہیں نہیں لکھا انہوں نے عزیوم کر لیا ہے تو ٹھیک ہے اس پہ تو میں بھی عزیوم کر سکتا ہوں کہ میں فلان ہوں اس پہ تو کوئی اطراز نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے ان کو کوشش صاحب کو یہ وضاحت دینی ہی نہیں چاہیے کہ حضور ہم نے آپ کو نہیں کہا وہ کہتے نہیں میرے بارے میں ہو سکتے ہیں ان کو ویچو کارلیون کا رول اچھلا کیا ہو رات اندوری کا ٹرپ لوگوں کو کلپ دوبارہ جو انا شاید دکھنا بڑے گا کیونکہ ان کو یہ سمجھ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس سے پولیٹیکل فائدہ ہو رہے ہیں وہ پولیٹیکل فائدہ لینے کے لئے اپنے آپ کو گارڈ فادر کہنے پر تیار ہو گئے ہیں اب اس منٹیلیٹی کا آپ کیا کر سکتے ہیں میں ذرا کر اس پہ اجازت ہو تو کچھ اور بڑی اپنے چیز ہیں آہ چیما پہ تو ہم آتے ہیں کہ ڈی ایم جی پوری کلاس جناب آہ چیما کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے تیار ہو گئے زکوٹا کو دیکھیں کہ ہمارا بھائی پکڑا جائے پورے زکوٹا جین پوری انرجی کے ساتھ آہ چیما کو انہوں نے بچانا ہے ایک اور زکوٹا جین کی سننے فوال صنف واد داد دیں لوگوں کو وہ سپریم کورٹ میں آج بھی پیش ہوئے ان پہ ایک تلوار ان پہ لٹک رہی ہے کوئی پتہ نہیں کہ ان کو سزا بھی ہو جائے جو آج وہاں سے انڈیکیشنز آ رہے ہیں اچھی خاصی گریلنگ ہوئی ہے فوال صنف واد کے سپریم کورٹ میں ان مصوف نے ابھی ہم نے جو چیز آمیر صاحب آپ آج کل فالو نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر سنٹرل سیلیکشن بورڈ میں پھر کوئی اس میں میسیف قسم کی ریگولارٹیز آ رہی ہیں وہاں پہ کچھ چینجز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ جو پرموشن ہوئی ہے افیشلی ابھی تک کہ ناؤنسلی کیا گیا جو لاسٹ بورڈ ہوا تھا اس کو جو ہے لوگوں کو کنوے ہو گیا ہے کس کی پرموشن ہوئی کس کی نہیں مگر افیشلی اس کو ناؤنسلی کیا جا رہا اور وہ بلایا جاتا ہے وہ لاسٹ کل برسوں بھی آپ بتا رہے تھے کہ منٹس بلا رہی ہیں ابھی بھی اس پہ کچھ چینجز کیز آ سکتی ہے تین بورڈ خراب کیا ہے انہوں نے تین بورڈ وہی بتا رہو ان کی بہادری دیکھیں کتنی ان لوگوں میں آ جاتی ہے لاسٹ ان فواسن فواد نے یہ کچھ کیا کہ انہوں نے اس میں آکے منٹس میں چینجز کروئیں اپنی مرضی کے بندے انہوں نے آکے پرموڈ کر رہے نواز شریف صاحب کا ایک طرح کے انفلوینس کر رہے خود انہوں نے بیس میں گریڈ لے لیا اب وہی حرکت کر رہے ہیں پی ایس پی افسران جو ہیں فواسن فواد میں فائلیں منگوالی ہیں منٹس منگوالی ہیں بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ اباسی صاحب سے پھر اپنی مرضی کے بندے انہوں نے آکے وہاں پہ لگوانے ہیں اور جو انٹرسٹنگ چیز آ رہے ہیں اب کی دفعہ یہ خبریں آ رہی ہیں میری دو چار سے بات ہوئی ہے جو پی ایس پی افسران نے وہ کہتے ہیں اب کی دفعہ ہم چوب کر کے نہیں بیٹھیں گے ہم دوبارہ دالا جائیں گے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا آکے آئیں گے اور اس کو فیصلے کو ہم پروٹیسٹ کریں گے کہ آپ نے بیٹھ کے پی مرضی کے پکن چوز کریں یہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے اور ساتھ میں جو ہم وہاں چلتے ہیں آمیر صاحب آہاچیما کی ٹرینڈ چال رہا ہے واتس ایپ گروپس میں ٹویٹر پہ کہ آہاچیما مظلوم آدمی ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والے کون ہیں سر میں کہتا ہوں یہ راتن ہو چکی ہے بیوروکریسی کوئی اخلاقیات ہی نہیں رہ گی آہاچیما کا کیس پڑھے بغیر ساری ڈی ایم جی کلاس یونیٹیڈ ہے کہ ہمارے کسی زکورتہ جین کو آپ نے نہیں پکڑنا جیل میں نہیں ڈالنا اس میں الزامات ہیں میں بتاتا ہوں کہ نیب کے پاس کیا کیا ایویڈنسز ہیں اس کی اس کرپسن بتائیں میں کوئی کے لیے کہوں گے اس سے پہلے جو ہے پولیٹیشنز سندھ کے اندر ہم بڑے ناکد ہیں شجیل میمن کے اور باقی یہ جو ہی ریفرنس بنتا ہے وہ اسی وقت گرفتار کر لیتے ہیں بیوروکریٹس کے لیے ابھی تک یہ قانون نہیں تھا یہ پہلی دفعہ بنا ہے مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصویر ہے نا کہہ صاحب ہر بیوروکریٹ کے دفتر میں قائد عظم کی تصویر کے ساتھ یہ لگا دیں نہیں چاہیئے چسپہ کر دیں تاکہ یہ عبرت بنیں یہ جو یہ چل رہا ہے سلسلہ یہ چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے یہ کمر زمان چاری صاحب جیسے لوگ اور اس جیسے لوگ جن پہ سیریس وچارجز پڑھ دیں مگر ریفرنس اس وقت بنتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس ایک خاص لیول کا ہے کہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے گرفتار کر جاتا ہے مگر اس کی صورت میں پورا ایک نیٹورک ایکٹیویٹ ہو گیا ہے پورا ایک نیٹورک ایکٹیویٹ ہو گیا ہے کہ جناب نہیں دیکھیں یہ اس کو کیوں پکڑ لیا آپ آتے ہیں آہ چیما صاحب پہ سر جو مصوف کو بہت بڑا ایک میرا خیال ہے ایک بم شیل آیا ہے بیوروکریسی پہ کیونکہ یہ دو چر گارڈ فادر ہیں ان کو نے گارڈ فادر چاہیے ہوتا ہے اس کی اٹیالین مافیا پتہ کیا کہتا ہے گارڈ فادر کی ٹرم کیاں سے ہے یہ زیرہ میں آپ کو بتا دوں بڑی انترسلن بات ہے تو سمجھنا ضروری ہو جائے گا وہاں پہ آپ کے اٹلی میں یہ تھا لی تھی اس میں وہ ایک کہتے ہیں ایک تو فادر ہوتا ہے آپ کا دوسرا گارڈ فادر ہوتا ہے اس لئے گارڈ سن کی ایک وہاں پہ بنی تھی کہ آپ کی زندگی جو ہے لائف اتنی ٹف ہے اتنی سخت ہے کہ اکیلا ایک باپ اپنے بچوں کی حفاظر نہیں کر سکتا اس کے گارڈ سن بنیں گے گارڈ چلڈرن بن جائیں گے سیم اپلائیز یہاں بیوروکریسی میں ان کو ہر دور میں دی ایم جی والے ہوں یا دیگر گروپس کو ان کو اپنا اپنا ایک دت گارڈ فادر چاہیے ہوتا ہے پنجاب میں گارڈ فادر تھے آہ چیما صاحب آپ کو پتہ انہوں اربو روپیہ کے پراجیکٹ ڈیل کے یہاں پہ فواد صاحب گارڈ فادر ہیں لہٰذا انہوں نے دو گروپس بنائے ہوئے بیوروکریسی نہیں کہ یہاں پنجاب میں ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا کون ہمیں آگے پیچھے کرے گا پوائنٹسمنٹ لے کے دے گا پروموشن لے کے دے گا کمپنیاں بنائیں گے وہ آہ چیما اس کام کے لئے رکھا ہوا تھا یہاں پہ انہوں نے فواد صاحب فواد کو رکھا ہوا تھا یہ کام آپ نے دو گروہ ہے دونوں وہ زکوٹے اس وقت آگے شکنجے میں بہرحال بڑے گارڈ فادر کے فادر جو ہے نا وہ ناہل ہو چکے ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے اور چھوٹے یہ دان ہیں صوبے کے گارڈ فادر کے فادر جو ہے نا وہ آج دیفنس پہ آگے انہوں نے شہباز شریف کا میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہب کے ساتھ ہم کوپریٹ نہیں کر رہے انگلی جس طرح اعلاتے ہیں انہوں نے کہا میں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ کوپریٹ کریں کوپریٹ کریں اور ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ ترجمہ نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ہمارے پہلزان ہے یہ اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے کہ میں اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے یہ آگیا ہے ریکشن آجے سر اس میں جو مزے کی بات ہیں سر ہمارے پاس میں سے یہ لیٹر بھی آ گیا ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سکرین پہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اس سے سیگنیچر سے جو انہوں نے یہاں پہ کیا تھا پیر اقبال شاہ صاحب کو ٹکٹ دی تھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سکرین پہ ہم دکھاتے ہیں اتنی دیر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان پہ آہا چیما صاحب پہ چارجز کیا ہے ان کو ڈی ایم جی کے زکوٹا ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے پینتیس کنال زمین خریدی اپنی اور اپنی فیملی کے نام پہ عام سا بیوروکریٹ اوکارا سے اٹھا اس نے بیٹھ کے بڑی اچھی خاصی مہنگی پینتیس کنال زمین خریدی ہے اور ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کے زمین آپ پاس کہاں سے یہ کدھر سے یہ نمبر ون دوسرا ان پہ سب سے بڑا تھا آشیانہ اقبال میں چودہ بلیاں روپیز کا پراجیکٹ جو ہے اس نے آہا چیما نے اس پارٹی کو دیا جس کی صرف پندرہ کروڑ روپے کی اس کی گرنٹی تھی آگے سے ذرا اندازہ کریں اور پیرہ گان سیٹی کا جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ان کو پرافٹ دینے کے لئے تین ہزار کنال اٹھائی اور اٹھا کے انہوں نے ٹھیکے دیا کہ یہ رکھ رہے ہیں جس پہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے سو آہا چیما صاحب پہ چودہ بلیاں روپیز انہوں نے اس پارٹی کو کنٹریکٹ دیا ٹھیکا دیا آشیانہ میں جس کی صرف پندرہ کروڑ روپے کی اس کی اوقات تھی یا اس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں بینک کی گرنٹیز تھی ایک یہ ہے دوسرا مصوف نے پینتیس کنال کی زمین لی ہے اپنی اور اپنی فیملی کے نام پہ جس کا ان کے پاس کوئی لیگلی طور پر اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اکارڈنگ ٹو نیب کی جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے پاس کوئی وہ ان پاس یہ نہیں ہے کہ اتنا پیسہ جو ہے آپ کے پاس کہاں سے آیا ایک بیوروکریٹ کے پاس یاد رہے کہ اسی پیرگان کے تانے بانے جو ہیں خجہ سعید رفیق صاحب سے ملتے ہیں تو نیکسٹ آپ ذرا ان کے اوپر نظر رکھیں اور اگر پڈیوسر صاحب ہمارے دکھا سکیں تو ہم آپ کو نواز شریف صاحب کا جو آثارٹی لیٹر ہے وہ ذرا آپ کو ہم یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو لیٹر دیا گیا تھا پیر اقبال شاہ صاحب کو اس کے بعد اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے جو ہے وہ بچ سکیں گے کہ جناب ان کی ناہلی نہیں بنتی الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ سینیٹرز کو جو الیکشن لائے رہے ہیں یا ان کو یا کلسوم نواز شہبہ کو کیسے ان کو بیل اوڈ کر سکتے ہیں مجھے تو مشکل لگ رہے ہیں چھیک ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کلاس صاحب کی آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختام کو پہنچتا اپنا بہت سا خلق ہے خداحافظ